اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریمن صلی اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم فرسٹر کلاس آج ہم چپٹر نمبر سکس میں اوورال لیکچر نمبر تھرٹی سیون کے ساتھ کنٹینیو کریں گے جس کا ٹاپک ہے الیکٹرو نیگیٹیوٹی الیکٹرو نیگٹیوٹی یعنی الیکٹرون کی وجہ سے اپنے اوپر نیگیٹیو چارج پیدا کرنے کی صلاحیت یہ کب ہوگی جب کوئی ایٹم کسی الیکٹرون کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا لیکن اٹریکشن کی یہ جو ایبیلیٹی ہے یہ بھلا کس وجہ سے ہوتی ہے ہر ایک ایلیمنٹ کی الیکٹرون کو کھینسنے کی صلاحیت ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اس کے باقاعدہ ڈیفینیشن ہم یہاں سے شروع کریں گے ٹھیک ہے تو وہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے کہ دو ایٹم کے درمیان الیکٹرون اپنی طرف کھینچنے کی جو صلاحیت ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں الیکٹرونیگیٹیوٹی فار اگر آپ کے پاس یہ تھوڑی سی ایکسپلینیشن ہے یا اگزیمپل بھی سمجھ نہیں کہ اگر آپ کے پاس ہومو ڈائیٹومک مولیکیول ہے دو ایٹموں پر مشتمل ایک مولیکیول ہے اور جس کا نام جو ہائیڈوجن کے ایٹم مولیکیول پر مشتمل ہے اگر آپ اس میں گوھر کریں تو اس میں بانڈنگ پیر اوف الیکٹرون جو ایک ہائیڈوجن نے دیا دوسرا دوسرے ہائیڈوجن نے دیا جب وہ ایکولی شیر ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں کی الیکٹرون کو کھینچنے کی صلاحیت کیا ہے ایک جیسی ہے اگر دوسری طرف ہم دیکھیں دو دسیمیلر ایٹم کے دمائن جیسے پرشکنے ایک طرف ہائیڈوجن ہے اور ایک طرف فلورین ہے ہم دیکھتے ہیں کہ الیکٹرون ڈینسٹی آف بانڈنگ الیکٹرون لائز مور توورڈ فلورین یہ فلورین کے زیادہ پاس رہتی ہے جس کے وجہ سے فلورین کے اوپر نیگیٹیو چارٹ ڈیویلپ ہوتا ہے دین توورڈ دا ہائیڈوجن ایٹم ہائیڈوجن ایٹم کے مقابلے میں تو یہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ دو ڈیفرنٹ ایٹم ہیں ایک کی الیکٹرون کھینچنے کی تینڈنسی زیادہ ہے اور دوسرے کی الیکٹرون کو کھینچنے کی تینڈنسی کیا ہے کام ہے تو یہاں پر یہ اس کی ایک چھوٹی سی ایگزمپل کے ساتھ آپ کا یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ الیکٹرون نیگیٹویٹی بسیکلی ہے کیا ٹھیک ہے اب اس کا ٹرینڈ ٹرینڈ سے پہلے آپ یہ اس کی نا تھوڑی سی ایکسپلینیشن کا حصہ لے لیں کہ یہ ایونیزیشن انرجی اور الیکٹرون افینیٹی اف ان ایلیمنٹ اوپ ڈا ایلیمنٹ کے کیا ہوتی ہے ریلیٹ کرتی ہے دیکھو ایونیزیشن انرجی کا مطب ہے کہ نیوکلیس کی اٹریکشن کو ختم کر کے الیکٹرون کو باہر نکالنا الیکٹرون افینیٹی کا مطلب کیا ہے الیکٹرون کو اپنی طرف اٹریکٹ کر کے جب وہ آ جائے اس میں شامل ہو جائے تو انرجی کو پارج کرنا اس کا مطب ہے دونوں صورتوں میں یہاں پر نیوکلیس کی اٹریکشن ہے فور الیکٹرون یہ بھی یہی معاملہ جو ہے وہ ازان ہو لینا دے پھر میں آپ کو بتایا جی تو بچوں یہ دوبارہ سے میں شروع کر دیتا ہوں کہ یہ ایونیزیشن انرجی بسیکلی جو ہے اور الیکٹرون افینیٹی بسیکلی الیکٹرون نیگٹیوٹی کے ساتھ انٹرنز ریلیٹیڈ ہیں کیسے کیونکہ آئیونیزیشن انرجی کا مطلب بھی یہی ہے کہ نیوکلیس کی ویلنشل پر اٹریکشن اگر زیادہ ہوگی تو آئیونیزیشن انرجی زیادہ ہوگی اسی طرح الیکٹرون افینیٹی یہ بھی آنے والے الیکٹرون کے لیے جو نیگٹیو چارج جب آئے گا تو اس کے لیے نیوکلیس کتنی اٹریکشن شو کرتا ہے تو یہاں بھی یہ بھی کیا ہے الیکٹرون کے لیے اٹریکشن ہی ہے الیکٹرون نیگٹیوٹی یہ ساری ایک دوسرے سے کیا ہیں ریلیٹڈ ہیں ٹھیک ہے تو سب سے زیادہ جو الیکٹرون نیگٹیو ایٹم تصور کیا جاتا ہے بریارڈی ٹیبل میں وہ ہے فلورین ٹھیک ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس الیکٹرون نیگٹیوٹی کو کلکولیٹ کیسے کیا جاتا ہے یہ شارٹ پیسٹن بھی آ سکتا ہے ہاو ٹو کلکولیٹ دا آئون ایزیشن اہا ترین الیکٹرون نیگٹیوٹی کیسے کی کلکولیٹ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں پولنگ کلکولیٹیڈ الیکٹرون نیگٹیو ویلیو افرامنٹ پرام دا دیفرنس بیتوین ایکسپیکٹیڈ بانڈ انرڈی اور دیر نارمال کوبولین بانڈ آف بانڈ انرڈی اب اس سے کیا مراد ہے ٹھیک ہے اب آگے یہ پڑھ دیں پھر اس کے بعد میں اس کو فیکٹسن فگر کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا دی ڈیوائسٹ این الیکٹرون نیگٹیوٹی سکیل on which فلورین is given arbitrarily standard value of 4 کہ اس نے arbitrarily کا مطبہ ہوتا ہے فرضی طور پر فلورین کو الیکٹرون نیگٹیوٹی کی کتنی ویلیو دی ہوئی ہے چار ٹھیک ہے and it is most الیکٹرون نیگٹیو ایٹم یہ سب سے زیادہ الیکٹرون نیگٹیو ایٹم ہے and الیکٹرون نیگٹیوٹی ویلیو of other element are compared with فلورین اور باقی تمام element کے الیکٹرون نیگٹیوٹی کس سے compare کی جاتی ہیں فلورین کے ساتھ یہ تو تھا question how to calculate اب بات رہ گئی کہ یہ دو ویلیو ہے کہ normal پویلنٹ بانڈ کے لیے energies اور experimentally determined bond energies کی جو values ہیں اس کے ساتھ ہم لوگ کیسے calculate کرتے ہیں الیکٹرون نیگٹیوٹی کیسے calculate کی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جی تو بچو یہ دیکھیں میں نے fraction figure تلاش کرنے کے کوشش کی آپ کی book میں سے دیکھو یہ hydrogen 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 کی جو bond energy ہے وہ 436 kilo جول پر مولا یہ آپ نے اس chapter کے پہلے topic میں بھی پڑھا ہوا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ جب یہ bond بنتا ہے تو اتنی energy خارج ہوتی ہے اور اگر یہ bond toڑنا ہو تو اتنی energy ہمیں کیا کرنے پڑتی ہے سپلائی کرنے پڑتی ہے اب دونوں ایٹموں کے درمیان electron برابر شیئر ہیں اس لئے آدھی energy اس hydrogen کے پاس جائے گی اور آدھی energy کیا جائے جائے گی اس hydrogen یہ دیکھیں اس میں fluorine fluorine کی bond energy جو ہے 156 kdl per mol جو تقریبا اس value کے قریب 155 تو اس کو حاف لیتے ہیں تو وہ تقریبا 127.5 127.5 جب اس کو توڑیں گے تو اس bond کو توڑ نہیں پہ ٹھیک ہے آپ میری بات سنو 155 bond توڑ نی energy جائی آدھی ایک ایٹم کو آدھی ایک سیمیلر ایٹم ہے الیکٹرون کی شیرنگ ایک الیکٹرون اس لیے آدھی energy distribute ہو جائی لیکن اب آپ 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 ملاتے ہیں اس hydrogen اور fluorine کو کتنی نجی خارج ہونی چاہیے 345.5 لیکن ہوتی کتنی خارج ہے مولیکل بننے کے لیے 566 یہ جو difference آیا ہے یہ کس ویڈا سے آیا ہے الیکٹرون negativity کی ویڈا سے فلورین کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہو گیا اس کے اوپر نیگیٹیو اور پوزیٹیو اور نیگیٹیو کے درمیان اٹریکشن جو ہے وہ زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے یہ بجا ہے کہ یہ ایکس کی وجہ سے فلورین کے اوپر نیگیٹیو اور ہائیڈرون کے قریب آجاتے ہیں بانڈ لینٹ چھوٹی ہو جاتی ہے اور بانڈ انرجی کیا ہو جاتی ہے زیادہ یعنی اس کو توڑ نکلے زیادہ انرجی چاہیے کتنی انرجی چاہیے 566 حالانکہ theoretically ہم نے جو calculate کیا وہ کتنی جائی تو یہ roundabout 222 کے قریب قریب بنتی ہے یہ 222 کے difference کی وجہ سے کیونکہ وہ electronegativity کی وجہ سے آیا پھر وہاں سے پالنگ نے ایک scale بنا لیا تھا اور وہاں سے فلورین کی electronegativity کو اس نے 4 لیا تھا اب واپس اپنے اصل پیج پہ آئیں جی تو یہاں پہ دیکھیں یہی بات اس نے کہی تھی کہ اس نے difference between expected یعنی یہ جو calculate کی گئی تھی 218 اور 327 کو جمع کر کے جو 345 آئی تھی ٹھیک ہے اور لیکن actually کتنی خارج ہوئی actually خارج ہوئی 566 اب وہ جو difference تھا between normal covalent bond اور experimental determined values کے درمیان جو difference تھا اس difference کی وجہ سے اس نے ایک الیکٹر نیگیٹیویٹی کا ایک سکیل بنایا اور جس پہ فلورین کے الیکٹر نیگیٹیویٹی اس نے کتنی لیا ہے اور یہ پالنگ نے یہ کام کیا تھا اب اس کی ویرییشن کو کمپیریزن اوپ الیکٹر نیگیٹیویٹی شوز دائیٹ ویلیو انکریز اینا پیریڈ وید ڈکریز ایٹومک سائز بات وہی ہے کہ یہ پیریڈ میں ویرییشن یعنی ٹرینڈ ان پیریڈ کیا ہے ٹرینڈ پیریڈ کہ ایٹ ایٹومک سائز کام ہوتا ہے تو الیکٹر نیگیٹیویٹی بڑھتی ہے اب آگے یہاں تک یہ تو اس کی ویرییشن تھی اب اس کی یہاں پہ کچھ سگنیفیکنس ہے کہ یہ الیکٹر نیگیٹیویٹی ہمیں کیا کیا چیزیں بتاتی ہے سب سے پہلے الیکٹر نیگیٹیویٹی ڈیفرنس اف ایلیمن can be ریلیٹی to بان سچ ایز ڈائیپل مومن بان انرجی اب ڈائیپل مومن بھی شاید پڑھ نے ہمارے سمارٹ لبس بان انرجی کا کون سپس میں نے بھی آپ کو دے دیا بان کو توڑنے کے لئے چاہیے ڈائیپل مومن بسی کلی چارج کی مومن پرم پوزیٹیو to نیگیٹیو ٹھیک ہے مطلب کام الیکٹر نیگیٹیو ایٹم سے زیادہ الیکٹر نیگیٹیو ایٹم کی مومن کو کیا کہتے ہیں ڈائیپل مومن یہ بھی آپ کلکولیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو الیکٹر نیگیٹیو بیٹی کے ڈیفرنس کے برا سے یہ پہلی ایمپورٹنس یہ ہوگی کہ ہم اس کو ریلیڈ کر سکتے ہیں الیکٹر نیگیٹیو کے ڈیفرنس کو ڈائیپل مومن اور بانڈ انرجی کے ساتھ پہلا ہوگیا دوسرا پوائنٹ جو یہاں سے آپ شروع کر سکتے ہیں الیکٹر نیگیٹیو یعنی الیکٹر نیگیٹیو اتنی کوئی ہمیت نہیں رکھتی بگر دو ایٹموں کے درمیان جو ڈیفرنس ہے اس الیکٹر نیگیٹیو ایٹیو وہ بڑی ہمیت رکھتا ہے وہ بڑی سگنی فکر رکھتا ہے اور پہلا تو اس نے بتا دیا کہ ڈائیپول مومن اور بانڈ انرجی کے ساتھ دوسرا 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 ان الیکٹر نیگیٹیو ویلیو بیٹو بانڈ ایٹم 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 پولر نیچر یہ بتاتا ہے کہ کوئی بانڈ پولر ہوگا یہاں نون پولر ہوگا یعنی ڈیفرنس زیادہ ہوگا تو پولر ہوگا نون پولر ہوگا ٹھیک ہے تو اس کا مطبع یہ ہوا دوسری جو بات ہے جو ہمیں الیکٹر نیگیٹیو سے پتا چلتی ہے وہ یہ بتا چلتی ہے کہ بانڈ پولر ہے یا نون پولر ہے تیسری بات اگر ڈیفرنس زیرو ہے تو اس کا مطبع یہ ہوا کہ ہم کہیں گے کہ بانڈ نون پولر ہے ٹھیک ہے تو یہ بات تیسری بات پتا چل گئی کہ ڈیفرنس زیرو ہے تو ہم یہ کہیں کہ نون پولر ہے تین بات ہمیں اس کے ڈیفرنس سے پتا چلی یہ شورٹ کوسٹن آسکتا ہے دوسر ہیسے اس کی کچھ اہمیت ہے یعنی آپ یہ سمجھ نہیں کہ یہاں سے لے کر یہاں تک ایک شورٹ کوسٹن بن سکتا ہے یہاں تک ٹھیک ہے بلکہ یہ بھی ساتھ ہی شامل کر لو دوس آل دا بانڈ بچ اس سمیلر ایٹم اور نون پولر ان کریکٹر جو ایک جس ایٹم کے زمین کیو کن مل ایٹرون اگر ایٹرون زیرو ہوتا ہے وائل فارم بچ ایٹم ایٹم چوتھی چیز کیا ہے ایٹم 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 ہو گا ہم کہیں گے تقریبا ایٹم 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 آل لیکن اگر وان پوائنٹ سیون سے کم ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ کوبولنٹ بانڈ ہے اگر وان پوائنٹ سیون سے زیادہ ہے تو ہم کہیں گے آئونک بانڈ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے بس یہ چیزیں ان میں رکلنی ہے کہ الیکٹرو نیگٹیوٹی کا ڈیفرنس اگر وان پوائنٹ سیون ہے یہ چوتھی انفرمیشن دیتا ہے کہ ڈیفرنس اف الیکٹرو نیگٹیوٹی بیسکلی یہ سوال یہاں سے شروع ہوگا اور یہاں تک آکے پتم ہوگا جس میں آپ نے بتانا کہ what is the significance of الیکٹر نیگٹیوٹی ڈیفرنس اف الیمنٹس ٹھیک ہو گیا نیکسٹ جو ہے وہ اگلی بات ہے types of bonds آپ کے بعد پتا ہے کہ کتنی طرح کے bonds ہوتے ہیں یہ آپ نے پڑھ لیئے ہیں آرنک کوورنٹ کوورنٹ اس کے علاوہ ایک metallic bond بھی تھا لیکن وہ top 3 chapter میں تھا لیکن وہ آپ کے smarts لے بس ایسا نہیں ہے ان کو explain کرنے کے لیے ایک theories کچھ theories پیش کی گئیں آئیے ہم سب سے پہلے levers concept کو study کرتے ہیں ٹھیک ہے levers concept جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ element آپس میں تعلق کیسے رکھتے ہیں ٹھیک ہے یعنی we can understand the tendency of element to have relationship relation with each other کہ ان کا اپس میں کس طرح کا relation رکھنے کی صلاحیت ہے لیکن سب سے پہلے ہم levers concept کے مطابق ironic bond کو ڈسکس کرتے ہیں ironic bond کیا ہے اس کی پہلے definition دیکھنا ہے ironic bond is formed یہاں سے شروع ہوتا ہے according to this theory یہاں سے according to this levers concept یا theory ironic bond is formed by complete transfer of electron electron مکمل طور پر transfer ہوتا ہے اور electrons یعنی ایک electron بھی transfer ہو سکتا ایک سے زیادہ electron بھی transfer ہوتا ہے لیکن transfer کدھر سے ہوتا ہے جس کی ironization energy کام ہو یعنی وہ electron آسانی سے نکل سکے اس میں سے to another atom with high electron affinity اور ادھر جائے جدھر electron سے محبت کیا ہو زیادہ ہو ٹھیک ہے تو جو electron دے گا پھر اس کی اوپر positive charge آ رہے گا جو جس کو electron سے محبت ہوگی وہ negative charge create کر لے گا اپنے اوپر ٹھیک ہے تو یہاں تک یہ تو بات clear ہو گئی کہ یہ electron آئینک بان کیا ہے complete transfer of one electron اور more electron ایک یا ایک سے زیادہ electron from one atom اس atom سے جس کی ironization energy کام ہے کدھر جانا ہے کدھر transfer ہونا ہے وہ atom جس کی electron affinity زیادہ ہے اب انرجی کی ترمز میں دیکھیں انرجی ترمز میں الیکٹرون داری بات ہے کہ ہر چیز زیادہ سے کم کی طرف جاتی ہے تو ہم انرجی ترمز میں دیکھتے ہیں کہ جو الیکٹرو پوزیٹیو element الیکٹرو پوزیٹیو وہ جس کی انرجی کم ہے اور الیکٹرون دے کر اپنے اوپر کونسا چارٹ پیدا کرتا ہے positive charge element have higher energy اس کی انرجی زیادہ ہوتی ہے than that of electron negative atom یعنی جس نے الیکٹرون لینا ہوتا ہے اس کی انرجی کم ہوتی ہے جس نے الیکٹرون دینا ہوتا ہے اس کی انرجی زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے and the energy difference will be responsible for transfer of electron یہ energy کا جو difference ہے وہ electron کی transfer کا responsible ہے from higher energy state to lower energy state یعنی electro positive higher energy state پہ ہے اور electro negative کیا ہے lower energy state پہ ہے تو یہ short question بھی آ گیا کہ what is involvement of energy what is the involvement of energy for the formation of an ionic bond کہ ionic bond میں energy کیسے حصہ لیتی ہے یا آپ نے وہ question پڑھا تھا how energy changes when bond is formed how energy changes from when ionic bond is formed یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے آئیے اب اس کی کچھ examples دیکھتے ہیں یہاں سے آگے ہم کیا شروع کریں گے examples کی بات کریں گے examples ٹھیک ہے examples اگر ہم بات کریں گے تو let us consider the example of formation of potassium color eyes potassium electronic configuration آپ کو بتائی ہے آپ نے پانچویں چپٹر میں 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 نے تھوڑی سی بتائی ہوئی ہے کیا ہے school school public school public school اب اس میں electron distribute کریں کہ اس کا atomic number 19 ہے دو دو چار کیونکہ اس میں maximum دو آ سکتے ہیں پی میں چھے دس دو بارہ چھٹھارہ اور ایک انیس اب یہ چار اس میں ایک electron ہے یہ اب اس کی جو electronic configuration ہے نا مختصرن بھلا آپ اسے کیسے represent کریں دو آٹھ آٹھ ہے ایک دیکھ لو پہلے میں دو دوسرے میں آٹھ تیسرے میں بھی آٹھ اور چوتھے میں ایک ایک اب یہ لوس کرتا ہے فرم آوٹمو شیل الیکٹرون آوٹمو شیل کے الیکٹرون کو کیا کرتا ہے لوس کرتا ہے اور لوس کرنے سے پوٹاشیم آئین بناتا ہے اور انرجی is needed to detach the electron from پوٹاشیم which is equal to the first ionization energy اب پہلا الیکٹرون نکالنا ہے تو پہلا الیکٹرون نکالنے کے لئے جیتی انرجی چاہیے ہو جیسے ہم کہا کہیں گے first ionization انرجی so یہاں پہ آپ سمپلی اس کو explain کر سکتے ہیں پوٹاشیم دو آٹھ آٹھ ایک اور دو آٹھ آٹھ ایک الیکٹرون خارج ہوا کتنی انرجی چاہیے 419 کلر جاہول فرمو اب اس کے مقابلے میں اگر آپ جو الیکٹرون لوس ہوا ہے وہ پوٹاشیم سے وہ کدھر جائے گا اور پوٹاشیم لوس کرنے کے بعد وہ nearest نوبل گیس کے الیکٹرونی کنفیگریشن کونس ہی ہے 2 2 8 کس کے الیکٹرونی کنفیگریشن ہیں آرگون کی یہاں پوٹاشیم کا ہفتہ آشر ہو گیا اب بات کریں کلورین کی کلورین has الیکٹرونی کنفیگریشن یہ اس کے الیکٹرونی کنفیگریشن اس کا ٹومک نمبر سترہ ہے نا سکول سکول پبلک دو دو چار دو چھے چھے دس دس دو بارہ بارہ پانچ سترہ اس کو الیکٹرونی کنفیگریشن کیسے لکھیں گے جیسے دو آٹھ ساتھ پہلے میں دو دوسرے میں آٹھ اور تیسرے میں آٹھ یہ الیکٹرون گین کرنے کی سلائز رکھتا ہے جو کس نے لوس کیا تھا پوٹاشیم میں ٹھیک ہے اور ٹو اٹین ڈا نیرسٹ انرٹ گیس الیکٹرونی کنفیگریشن وہ بھی آرگون اور کتنی انرجی خارج کرتا ہے الیکٹرون لے کر تین سوڑ تالیس کلو جلن پر مول انرجی خارج کرتا ہے اندس انرجی کراس پانڈ ٹو دا الیکٹرون افینیٹی آف کلورین یہ کلورین کے الیکٹرون افینیٹی ہے اب آپ کے پاس آئیونیزیشن انرجی کی مدد سے آپ نے پوٹاشیم آئین بنا لیا الیکٹرون افینیٹی کی مدد سے کیا بن گیا کلورائیڈ آئین اب ان پوٹاشیم آئین اور کلورائیڈ آئین جب آپس میں اٹریکٹ ہوتے ہیں ایک ایک پوزیٹیو اور ایک نیگٹیو ہے جب پوزیٹیو نیگٹیو کے درمیان دور فورس اف اٹیکشن ہوتے ہیں الیکٹرو سٹیٹک فورس اف اٹیکشن کہتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح پوٹاشیم آئین ارینج دمچل ان اکسٹل لیٹس میں ارینج کرتے ہیں ویر پروپورشنیٹ نمبر آف کیٹائین خاص قداد میں کیٹائین آئین کیٹائین آئین آئین آر پیکٹ ٹوگیدر یعنی خاص قداد میں کوسٹیو آئین کو نیگٹیو آئین گہ لیتے ہیں اور نیگٹیو آئین کو کوسٹیو آئین گہ لیتے ہیں اس طرح انرجی is released during the formation of crystal lattice یعنی اس کے crystal lattice بننے کے دوران کتنی انرجی خارج ہوتی ہے 690 کلو جاول پر more and this is called lattice energy of پوٹاشیم کلورائیڈ اب کچھ مزید examples اگر آپ آئینک بانڈ کے دیکھیں تو اس میں دیکھیں جی آپ کے پاس پہلے ایک گروپ کے لیتھیم سوڈیم پروٹاشیم ریبیڈین چیزیم یہ good loser of electron ہے 7th ایک گروپ کے فالورین کلورین برومین آئیڈین good gainer of electron ہے تو آئینک بانڈ are there in these items ان items کے درمیان کیا بنے گا آئینک بانڈ اب اسی طرح کچھ اور example دیکھیں جیسے آپ نے پہلے اور ساتھویں کو ملایا دوسرے اور چھٹے کو بھی ملا سکتے ہیں اب پریشان نہیں ہونا ٹھیک ہے اب دوسرے گروپ میں aluminium oh sorry calcium اس کا atomic number ہوتا ہے 20 تو اس میں electronic configuration کیا آگی دو آٹھ آٹھ دو ٹھیک ہے اور دو electron lose کر کے یہ کونسی noble gas electronic configuration میں حاصل کرتا ہے argon کی اسی طرح aluminium تین electron lose کر کے neon کے electronic configuration اسی طرح oxygen دو electron gain کر کے کس کے electronic configuration حاصل کرتا ہے neon کی اسی طرح sulfur دو electron gain کر کے argon اب مجھے بتائیے کہ پہلے calcium اور oxygen کا ملاب کروائیں calcium oxide بنانے کے لیے ratio ایک اور ایک کی بنے گی کیوں کیونکہ calcium کا ایک ایٹم دو electron دیتا ہے oxygen کا ایک ایٹم دو electron لے لیتا ہے یہ حساب برابر ہو گیا تو ریش فارمولا کیا بنے گا c a o لیکن when you talk about aluminium and oxygen so aluminium کا ایک ایٹم تین electron دیتا ہے اور oxygen کا ایک ایٹم دو electron لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو کس ریشو سے ملنا چاہیے دو اور تین کی کیوں aluminium کے دو ایٹم چھے الیکٹرون دیں گے اور oxygen کے تین ایٹم چھے الیکٹرون لے لیں گے تو ریشو کیا بنے گا a l 2 o 3 یعنی آپ فارمولا بنانا سیکھتا ہوا ہے آپ نے negative equivalency positive کے نیچے اور positive equivalency negative کے نیچے فارمولا وہی بن جائے گا a l c l a l o 3 a l 2 o 3 اسی طرح calcium اور sulfur کا same ratio بنیں گے کیونکہ دونوں نے دو دو لیکٹرون ایک نے دو لیکٹرون دینے ہیں اور دوسرے نے دو لیکٹرون لینے ہیں سیم اسی طرح معاملہ aluminium sulfide کے ساتھ ہوگا یہ بھی ironic bond ہے تو some extent صحت تک کیوں کیونکہ aluminium electron دیتا ہے sulfur electron لیتا ہے اس طرح calcium electron دیتا ہے اور sulfur electron لیتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آگیا آجائیں the compound formed by the cation and anion arcide ironic compound یعنی positive negative تاتھ کھلنے سے جو compound بنتا ہے اسے ionic یا electrovalent compound جیسے یہ سارے electrovalent compound calcium sulfide aluminium sulfide calcium oxide aluminium oxide یہ سارے کیاں ہیں وہ والے bond ہیں ironic bond ہیں یا electrovalent bond there exist a strong electrostatic force of protection between cation and anion in these compound compound in compound میں مضبوط static force of protection ہے ٹھیک ہے اب ironic bond یہاں تک اس کے example کے ساتھ آپ کو clear ہو جانا چاہیے اب last میں یہ paragraph بہت انسی کلز کے پرسنٹ سے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور ایک شورٹ قویسٹن بھی آسکتا ہے کہ کوئی بھی bond ہنڈر پرسنٹ آئینک نہیں ہے جو سب سے زیادہ رکھنے والا bond ہے وہ ہے 94 میں cdm chloride اور sodium chloride 72 ٹھیک ہے اب اس کی میں بتاتا ہوں کہ کیا ایسا کیوں ہے بڑی real life example آپ کروں گا criteria of electronegativity also help us to understand the nature of bond electronegativity کا criteria ہی ہمیں بتاتا ہے کہ جو ہے وہ کون سا bond ہوگا ionic ہوگا covalent ہوگا in order to decide the percentage of ionic bond in a compound it is better to know the difference of electronegativity کہ ionic bond کی percentage ہوگی وہ depend کرتی ہے کہ electronegativity کا difference کتا ہے اگر electronegativity کا difference 1.7 یا اس سے زیادہ ہے ہم کہیں گے کہ یہ bond ionic ہے اب keeping this aspect in view اس کو دین سوڈیم کلائٹ 72% 72% آئے نہیں کہ اس کا ایکٹرون کلورین کے پاس نہیں رہے گا وہ دوبارہ ہو سکتا ہے کہ سوڈیم کے گھر میں واپس آ جائے تو یہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ سوڈیم کلورائیڈ 72% آئیونک ہے لیکن سب سے زیادہ دلہن کس کن کی شادی پہ اپنے سسرال میں سب سے زیادہ رہتی ہے سیزیم اور فلورین کیوں کیونکہ سیزیم کو الیکٹرون سے اتنی زیادہ محبت نہیں ہے فلورین کو زیادہ محبت ہے یہاں پہ ہنڈر میں سے 92 ڈیز اپنے الیکٹرون فلورین کے گھر رہتا ہے اور آٹھ دن ہے وہ سیزیم کے گھر رہتا ہے یہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی بھی بانڈ ہنڈر پرسنٹ آئے نہیں ہے تو یہ شورٹ کسٹن نہیں کرائے آپ نے یہ اگزیم پلنے دے کر آپ نے اس کو بتانا ہے تو آج کے لیے اتنا ہی رہنے دیں سلام انشاءاللہ کوولین بانڈ پولر کوولین بانڈ اور اس کی اگزیم نون پولر کی اگزیم پل آگے ڈبل کوولین بانڈ ٹریپل کوولین بانڈ ان کی اگزیم پل اگزیم اگزیم جو ہے وو ہم لوگ کوارڈین کوولین بانڈ یہ دو ایک دن میں کوشش کریں گے آج کا فرائی کو ہے سیٹڈ کو آپ کا لیکچر نہیں ہوگا میرا کل پیپر ہے سوری میرا کل پیپر ہے انشاءاللہ پیپر کے بعد آپ کے منڈے کو ملاقات ہوگی تل دن اللہ حافظ بہت شکریہ خدا حافظ